لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بیانِ توحید چوتھی مرتبہ بیانِ توحید چوتھی مرتبہ اس صورت میں یہ توحید کا تذکرہ چوتھی مرتبہ آ رہا ہے پہلی مرتبہ توحید کا تذکرہ تھا یا ایوہا ناسعبدو میں اور پھر اس کے بعد دلائلِ عقلیہ کا ذکر تھا دوسری مرتبہ بیان تھا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ پھر دلائلِ عقلیہ کا تذکرہ تھا اور تیسری مرتبہ بیان تھا اللہُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ اور اس کے بعد دلائل کا تذکرہ تھا اور اب یہ چوتھی مرتبہ ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ رب العزت کے تین کمالات اور اوصاف کا تذکرہ ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی صفت علم نمبر دو صفت سلطنت بادشاہت اور نمبر تین صفت قدرت اللہ تعالیٰ کے تین اوصاف کا تذکرہ ہوگا اللہ کی صفت علم کا اور صفت بادشاہت کا اور نمبر تین صفت قدرت کا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں یہ ہے بیان سلطنت یہ پہلی چیز کا بیان ہوا بیان سلطنت و بادشاہت تو یہاں سے اللہ کی سلطنت کا بیان ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَيَغْفِرُ لِمَيَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَيَّشَاءُ پس وہ اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھیں میں نے عرص کیا کہ یہ بیان توحید چوتھی مرتبہ ہے تین مرتبہ پہلے توحید کا تذکرہ ہوا تھا اور اس آیت میں چوتھی مرتبہ توحید کا تذکرہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا بیان ہے تو پہلی صفت کا تذکرہ للہ ما فی السماوات اس میں صفت ملک بادشاہت اللہ کی صفت بادشاہت کا ذکر ہے وَإِن تُبُدُوا مَا فِيَنفُسِكُمْ یا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا کہ تم جو چیز بھی ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ جانتا ہے اور وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ اللہ کی صفت قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو تین اوصاف کا یہاں تذکرہ ہے معلوم ہوا بادشاہ وہ ہوگا جس میں یہ تین باتیں ہو نمبر ایک اسے ہر چیز کی قدرت بھی ہو ساری کائنات پر اس کی سلطنت بھی ہو اور ہر شے کا اس کے پاس علم بھی ہو تو اللہ رب العزت کی بادشاہت حقیقی بادشاہت ہے کہ اللہ صرف کسی ایک خطے اور زمین کا نہیں بلکہ تمام زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے اور ہر شے کا اللہ کے پاس علم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی اب اس میں تھا وَإِن تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو بھی تم ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اگر ہر بات پر حساب ہو جو دل میں بھی آ رہا ہے اب جیسے دل میں آنے والے وساوث خیالات تو کیا ان پر بھی حساب ہوگا تو اب اگر ان پر بھی حساب ہو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ وساوث پر خیالات پر بھی اگر حساب کتاب ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگلی آیات نازل نہیں ہوئی تھی آپ نے فرمایا تم لوگ یہ کہ دو سمعنا و عطوانا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی یعنی احتراز نہ کرو شریعت کا جو حکمیں بس اس کو مان لو اور اس کے پیچھے نہ پڑو صحابہ نے پھر یہی جملہ کا سمعنا و عطوانا پھر ہی اس سے اگلی آیت نازل ہو گئی لا یکلف اللہ نفسا کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس کا مکلف کیے جتنی اس کی طاقت ہو تو اب چونکہ وساوث خیالات جو غیر اختیاری طور پر آتے ہیں وہ انسان کی قدرت میں داخل نہیں ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس لئے اس پر پکڑ نہیں ہوگی تو گویا اب تخصیص ہو گئی نا پہلی آیت سے پتا چل رہا تھا ہر چیز پر اللہ گرفت کرے گا چاہے وہ دل میں ہو چاہے ظاہر میں ہو ہر ایک کا اللہ حساب لے گا اگلی آیت کے اندر بات آگئی کہ نہیں حساب اس کا ہوگا جو انسان کے اختیار میں ہو تو اب چونکہ وساوث غیر اختیاری چیز ہے تو اس وجہ سے اب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وساوث پر کوئی پکڑ نہیں ہے وساوث پر کوئی گرفت نہیں ہے ہاں جب کوئی انسان دل میں ایسا خیال لائے پکے گناہ کا اور پھر وہ گناہ کر بھی لے پھر تو گناہ لکھا جاتا ہے میز اگر وساوث آ جائے تو وہ معاف ہے اس امت کے وساوث کیا ہے معاف ہے ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی آمن الرسول بما انزل الیہم ربیہ والمؤمنون مدھے مومنین اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی آمن الرسول ایمان لے کر آئے رسول وہ جو نازل کیا گیا اس کی درب اس کے رب کی جانب سے والمؤمنون اور ایمان لے کر آئے ایمان والے بھی رسول بھی ایمان لے کر آیا اور ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے دیکھیں یہاں پر مقصود تو ایمان والوں کی مدہ ہے لیکن تقویت مدہ کے لئے رسول کا بھی تذکرہ کیا رسول تو پہلے سے ہی مومن ہوتا ہے نبی تو معصوم ہوتا ہے اس کا کوئی وقت مازاللہ کفر یا گناہ میں نہیں گزرتا نبی تو ابتدا صحیح مومن ہوتا ہے تو یہاں جو رسول کا تذکرہ ہوا یہ ایمان والوں کی مدہ میں ان کی تقویت کے لئے کہ ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے اور رسول بھی ایمان لے کر آئے اب ہر ایک کے ایمان میں فرق ہوتا ہے دیکھیں رسول کا ایمان سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایمان شہدہ کا ہے پھر اس کے بعد عام لوگوں کا ایمان ہوتا ہے تو رسول کا ایمان بڑا قوی ہوتا ہے ایک اصول ہے اسناد فعل الافععل یغائر اسنادہو الافععل آخر اسناد فعل الافععل جب کسی ایک فعل کی نسبت ایک فعل کی درف کی جائے اور اس فعل کی نسبت پھر دوسرے فعل کی درف کی جائے تو معنی الگ الگ ہوتا ہے اب دیکھیں آمن ایک فعل ہے نا اس کا ایک فعل رسول بھی ہے اور اس کا دوسرا فعل ایمان والے بھی ہیں تو لہٰذا ہر ایک کا معنی الگ الگ ہوگا رسول کا ایمان الگ ہوگا اور عام مومنین کا ایمان الگ ہوگا تو اسناد فعل الافععل یغائر اسنادہو الافععل آخر کہ جب وہ ایک فعل کی نسبت دوسرے فعل کی طرف ہو جائے تو وہ مغائر ہوگا اس کے یعنی ہر ایک میں معنی الگ الگ ہوگا تو آمن فعل ہے رسول بھی اس کا فعل ہے اور مومنون بھی اس کا فعل ہے تو دونوں میں ہر جگہ معنی الگ الگ یہ بڑی میں نے اہم بات کی ہے اگر یہ بات آپ کو سمجھا گئی تو یہ بہت سارے اشکالات کا جواب ہے اب جیسے قرآن میں وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا زُلیخہ نے بھی ارادہ کر دیا یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر دیا اب بعض جو یہاں وہ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ ماذا اللہ زُلیخہ نے بھی ارادہ کیا زِنہ کا وَحَمَّ بِهَا اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر دیا حالانکہ نبی تو معصوم ہے نبی تو کبھی بھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتا تو اب دیکھو ایک ہی فیل ہے نا ہممہ لیکن ایک کا فائل زُلیخہ ہے اور اسی فیل میں دوسرا فائل یوسف علیہ السلام ہے تو معنی الگ الگ ہوگا تو پہلے کا معنی ہوگا زُلیخہ نے پختہ ارادہ کر دیا تھا اس فیل کا اور حضرت یوسف نے ارادہ پختہ نہیں کیا تھا صرف دل میں یوں ایک خیال آیا تھا جیسے روزے دار کے دل میں پانی کا خیال آتا ہے اب روزے دار کے دل میں پانی کا خیال آجائے کھانے کا روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا اس طرح یوسف علیہ السلام کے دل میں ایسا ایک خیال تھا اور یہ تو ان کی مزید تعریف ہے اس لئے کہ اگر ان کو خیال ہی نہ آئے شہوت ہی نہ پھر تو کوئی مدہ نہیں ہے اب جیسے فرشتوں کے بارے میں کہیں فرشتے گناہ نہیں کرتے بدنظری نہیں کرتے فرشتے زنا نہیں کرتے بھئی وہ کیسے کریں ان میں تو شہوت ہی نہیں ہے جس میں شہوت ہو اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے یہ کمال مدہ ہے کہ زلیخن دعوت دے رہی ہے دروازے سارے بندیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے عورت کی طرف سے زنا کی دعوت ہے یوسف علیہ السلام غیر شادی شدہ ہیں تو اب یہاں تو اخمائل ہونا چاہیے لیکن اللہ رب العزت نے حفاظ فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام محفوظ رہے تو قرآن میں ان کی مد و سنا ہے تو یہاں بھی ایک ہی فائل ہے اور فائل دونوں کا الگ الگ ہے تو معنی دونوں میں الگ الگ ہوگا زلیخہ نے تو پختہ ارادہ کر دیا اور یوسف علیہ السلام کا ارادہ صرف ایسا تھا جیسے کہ روزہ دار کے دل میں بمنزل پانی کو یا اس کا ارادہ زنا کا تھا یوسف علیہ السلام کا ارادہ ترک کا تھا وہی زنا کا نہیں ترک کا تب ہی تو بھاگے نہ تب ہی تو بھاگے اور آگے سے دروازے کھلتے گئے نا تالے ٹوٹتے گئے دروازے کھلتے گئے اس سے کیا پتہ چلا یوسف علیہ السلام کا وہ ارادہ نہیں تھا جو ارادہ زلیخہ کا تھا وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اب یہودیوں نے بھی خفیت چال کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اللہ نے بھی خفیت تدبیر کی اب دونوں کا معنی الگ الگ ہے ایک ہی فعل مَكَرُ اس ایک کا فائل یہود ہے اور دوسرا مَكَر کا فائل اللہ رب العزت ہے تو انہوں نے چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی فانسی دینے کی اللہ نے تدبیر اختیار کی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے کہ اللہ نے بچا دیا تو یہ اگر قائدہ سمجھ آئے گا ہر جگہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا بات سمجھئے کہ جب ایک فعل کی نسبت ایک فائل کی طرف تو معنی علگ ہوتا ہے اور دوسری کی طرف تو معنی علگ ہوتا ہے تو یہاں بھی رسول آمن فعل ہے اور اس کا ایک فائل رسول ہے اور دوسرا فائل اس کا مومنون ہے تو رسول کا جو ایمان ہے وہ ایمان والوں کا اس درجے کا ایمان نہیں ہے دونوں کے ایمان میں فرق ہے کُلُّ آمن باللہ اَي کُلُّ وَاہِدٍ آمن باللہ ان میں سے ہر ایک ایمان لے کر آتا ہے اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِّ رُسُولِ اور ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی ہم تفریق نہیں کرتے لَا نُفَرِّقُ کیفیتِ ایمان تفریق نہیں کرتے اس کا مطلب باس پر ایمان لانا اور باس پر ایمان نہ لانا یہ تفریق نہیں ہے کہ انسان ایک نبی پر ایمان لائے دوسرے پر نہ لائے اگر نہیں لائے گا تو مسلمان نہیں ہوگا ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لائے تو ایک ہے کیفیت ایمان بات سمجھ رہے ہو اور ایک ہے تفضیل ایمان یا دوسرے الفاظ میں ایک ہے تفریق رسل اور ایک ہے تفضیل رسل ہم تفریق رسل کے قائل نہیں ہیں تفضیل رسل کے قائل ہیں تفضیل فضیلت تلک رسل فضل نابازہم ایلا باز رسولوں میں فضیلت تو ہے باز کا درجہ باز سے بڑھ کر ہے لیکن تفریق رسل جائز نہیں ہے استعزاء رسل جائز نہیں ہے وقالوا سمعنا وعطوانا اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی کہ انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی دیکھیں بنی اسرائیل میں یہ تھا وہ لوگ کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن پھر کہتے سمعنا وعطوانا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی لیکن صحابہ کے اندر یہ بات تھی جو بات سنتے فوراً اطاعت کرتے غفرانک ربنا ای نتلوبو غفرانک ربنا اے اللہ ہم طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش آپ سے وعلیق المصیر اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے لا يکلف اللہ نفسا لکھیں تفسیر و ان تبدو یہ جو ماہ قبل میں ان تبدو تھا یہ اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نہیں مکلف کرتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق لہا ما کا ثبت ان کے لئے وہ ہیں جو انہوں نے کیا وعلیہا مقتصبت اور ان پر وہ ہیں جو انہوں نے کیا دیکھیں لہا کے نیچے لیکھیں لہا لہا سے مراد اجر اجر ما کا ثبت کثبت کے نیچے من الخیر لہا ای اجر ما کثبت من الخیر ان کے لئے وہ اجر ہوگا جو انہوں نے خیر میں سے کیا ہے اور علیہا کے نیچے وزر وعلیہا ای وزروہا مقتصبت ای من الشری مقتصبت من الشری کہ ان پر وہ چیز کا وزر ہوگا جو انہوں نے شر میں سے کیا ہے دیکھیں امام ابو حنیفر اے مولا تعریف کیا کرتے فقہ کی مارفت النفسی مالہا وما حلیہا مالہا یعنی نفس کے لئے وہ جو نفس کا جس میں فائدہ ہے مالہا ای مال اجرہا اور وما علیہا ای ما علی وزرہا جس پر جو بوج ہوگا گناہ ہوگا ان چیزوں کو پہچان لینا یہ فقہ ہے ربنا لا تُعاخذنا تلقینِ ادعیہ یہاں سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی دعاوں کا تذکرہ کی ہے ربنا سے پہلے قولو قولو ربنا تم کہو اے ہمارے رب لا تُعاخذنا ان نصینا او اخطأنا دعا نمبر ایک اے اللہ تُو ہمارا معاخضہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے پہلی دعا دیکھیں ایک ہے نسیان اور ایک ہے خطا دونوں میں فرق یہ نسیان میں آدمی بھولا ہوا ہوتا ہے اسے یاد نہیں ہوتا خطا میں یاد ہوتا ہے لیکن ارادہ نہیں ہوتا خطا میں یاد ہوتا ہے لیکن قصد اور ارادہ نہیں ہوتا اس کی مثالیوں ہیں ایک آدمی مثلاً اروزے کی حالت میں اب ایک صورت کیا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے اور اس نے کھایا پیا بلکل یاد نہیں تھا اس نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا نا نسیان ہے دوسری صورت کیا ہے اسے معلوم ہے میرا روزہ ہے اب اس نے موں میں پانی ڈالا کلی کرنے کے لیے لیکن غیر اختیاری طور پر پانی نیچے ہلک سے اتر گیا اسے یاد تھا لیکن اب اس کا اختیار نہیں ہے اس کو کیا بولتے ہیں خطا اس خطا پر قضا ہے کفارہ نہیں قضا تو ہے ایک روزہ رکھے گا لیکن کفارہ یعنی ساٹھ روزے رکھے یہ اس پر نہیں ہے تو گویا ایک چیز نسیان ہے دوسری چیز خطا ہے تیسری چیز گناہ ہے اب گناہ کیا ہوتا ہے گناہ یہ انسان کو پتہ بھی ہوتا اور انسان اپنے ارادے اور قصد کے ساتھ عامدن کرتا ہے جان بوچ کے کر رہا ہے نماز کا ٹائم ہے اسے معلوم ہے نماز چھوڑنا گناہ ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ قصد اور ارادے سے کر رہا یہ گناہ ہے تو ایک ہے نسیان اور ایک ہے خطا اور ایک ہے گناہ تو اے اللہ تو ہمارا معاخضہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائیں ربنا ولا تو ہم ملنا دعا نمبر دو اے اللہ تو نہ ڈال ہم پر بوجھ کما حملتا علی الذین من قبلنا جیسے تو نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے پہلی شریعتوں میں بڑے سخت احکامات تھے اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بڑا سخت حکم تھا کپڑے پہ نجاست لگ گئی کپڑا کٹ دو جسم پہ لگ گئی گوش کٹ دو گناہ ہو گیا تو توبہ میں اپنے آپ کو قتل کر دو مال نصف اور تہائی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو تو بڑے سخت احکامات تھے ربنا ولا تو ہم ملنا دعا نمبر تین تیسری دعا اے ہمارے رب تو نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ ترجمہ لکھو اے ہمارے رب تو نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ ما لا طاقت لنا بھی جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کتنی دعائیں ہو گئی تین دعائیں ہو گئی وَعْفُ عَنَّا دعائیں اول کا تتمہ یہ دعائیں اول کا تتمہ ہے پہلی دعا کیا تھی ربنا لا تو آخذنا کہ یا اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کر ہم بھول جائے یا ہم سے خطا ہو جائے مواخذہ نہ کر کیا مطلب وَعْفُ عَنَّا یا اللہ ہمیں مواخذ کر وَاغْفِرْ لَنَا دعائے ثانی کا تتمہ تو دعائے ثانی کیا تھی اے اللہ تو ہم پر بوجھ نہ ڈال کیا مطلب اے اللہ تو ہمیں معاف کر وَرْحَمْنَا دعائے ثالث کا تتمہ دعائے ثالث کیا تھی اے اللہ تو نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ایسا بوجھ نہ ڈال کیا مطلب وَرْحَمْنَا اے اللہ تو ہم پر رحم فرق تو کتنی دعائیں تین اور ان کے تتمہ تین انت مولانا فس اے اللہ تو ہی کارساز ہے تو ہی کارساز ہے فانسرنا دعائے نمبر چار اے اللہ تو ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں تو یہ ایمان والوں کی چار ادعیاں ہیں چار دعائیں ہیں چار دعائیں ہیں چار دعائیں ہیں